حضرت آسیہ سلام علیہ فیرون کی سوجہ تھی کوئی باہر نکل کر سوسائیٹی میں دیکھیں جب تک سوسائیٹی میں ان کا بڑا مقام تھا تو رنگ اور تھا جب تک وہ فیرون کی بیوی تھی ملکہ کہلاتی ایک اگروں کا اشارہ کر دی تھی تو بیس بیس کنیز آئیں خادمائیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی درجنوں نوکرانیاں ان کے آگے اپنی گردنیں چھکاتی تھی جب تک جناب آسیہ ملکہ تھی ان کا رنگ ڈھانک اور تھا لیکن جب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا تب تک ان کے تذکرے آسمانوں میں نہیں تھے جب تک ان کا انتظار ہوئے نہیں کر رہی تھی لیکن وہی جناب آسیہ جب کلمہ پڑ گئی حضرت مصرہ پہ ایمان نے آئی فیرون نے چھین لیا ان سے وہ عوضہ لیکن جب کلمہ پڑا تو فیرون نے ان کی گھر والوں کو بلا کے کہاں سے سمجھاؤ اتنا بڑا عوضہ چھوڑ گئے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں کاروالوں نے آکے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ یہ آ جائی ہے وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہا ہے وہ مقام نہیں وہ تو دھوکہ ہے جس کو یہ مردبہ کہہ رہا ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے فریم ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا میں قیمتی چیز تھی چھپانے کی اور مجھے ملکہ بنا کے اس نے دوریا کو بدلا دیا وہ دھوکہ ہے کاروالوں نے سمجھایا پر جناب آسیہ نہیں مانی پھر فیرون نے کہا تو انہیں ساری زندگی کی آسانیوں میں گزاری ہے میں تیری آسانیہ چھین لوں گا تو آپ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ بڑا تھا نا میں نے یہ ساری باتیں پہلے سوچ لی تھی تو چھین لے جو چھین سینہ ہے کارہ رہا کو چھین گیا پھر وہ ملکہ جو اشارہ کر دی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ کو کم ماننے کو تیار ہوتے تھے پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر کھسیتا گیا پھر اسی ملکہ کو تھپڑ مارے گئے پھر اسی ملکہ کو دیوار کی ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں موٹی موٹی میخ کیل ٹھونک دیئے گئے پھر فیرون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر مرچر ڈالی رات کا وقت تھا بندی ہوئی ہے جناب آسیہ حضرت بوسا کلی ملنے آئے تو کہنے لگے بی بی تیرا اس وقت خیال کیا ہے سوسائیٹی میں مقام تو بڑا تھا اور آج تکوہ پریزگاری کی منطلہ بزار تکلیف میں ہے کیا محسوس کرتی ہے جناب آسیہ کہنے لگے موسیٰ مجھ سے نہ پوچھئے یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نراض ہے یہ بتائیے وہ مجھ سے راضی ہے کہ نراض ہے اس کا میرے بارے میں کیا میرے بارے میں ارادہ قدرت کیا ہے جناب موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے جنت میں تیرے لیے محل تعمیر ہو گیا تیرا آلی شان مرتبہ جنت میں بن گیا ایک مقام سوسائیٹی میں ہے لیکن حضرت عیسیٰ نے سوسائیٹی والا مقام قبول نہیں کیا سوسائیٹی والا مقام نہیں قبول کیا وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے قلیم کی بارگاہ میں ہے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیقت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال انہیں لگا تو محبوب نے فرمایا ختیجہ تو جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہنا حضرت آپ کی بیوی کون سی فرمایا جنت میں اللہ قریب میرا نکاح جنابِ آسیہ کے ساتھ فرمائے گا اللہ انہیں سوسائیٹی میں جو مقام تھا وہ تو عام تھا نا اللہ انہیں مقام دے گا کون سا کہ اللہ انہیں اپنے محبوب کی سوجہ بنا کے پوری امتِ مسلمان کی ماں بنا دے کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فام آوز رکھا ہوا ہے میرا فام آوز اور پرانے دمانے میں لوگ ڈیرہ کہتے تھے تو اس نے بھی اس طرح کا فام آوز بنایا ہوا تھا وہاں پہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر سندوق کے اندر جا رہے ہیں فرون اور ان کی بیوی حضرتِ آسیہ بے اولاد تھی بڑی تڑپ تھی بیٹے کی وہ بھی وہاں کڑی تھی سندوق تیرتا ہوا آیا دیکھو کیا ہے جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی یہ مشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہوگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگیں یہ تو اب مالنا لے گا لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بیٹا ہوا یہاں آگیا ہے تو ایسے ہی چھوڑ یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لیں رکھ نہ لیں تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تو سلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہنا بس بہتی سوار ہو گیا ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بیٹا ہے اب رکھ لیا مان گیا فیرون آپ فیرون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروارا تھا کہ میری سلطنت حضرتِ موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں تو اسی کے گھر میں پرورج پانے لگے اسی کے گھر میں اب عورتیں مگائیں گئیں دودھ پلانے کے لیے تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائے بائیں گھومتے رہتی تو کہنے لگی جنابِ آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں بڑی ساو ستری ہے مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا تو فیرون کا نہ لگا دوڑ کے لا تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرتِ موسیٰ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا فیرون کو پھر تھوڑا شاک ہوا ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فیرون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرتِ موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی تو آپ نے اس کی داڑی پکڑ کے تو ایک گھونسہ دے مارا جلالی تو شروع سے ہے نا تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے تو حضرتِ بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے یہ وہ نہیں ہے اس نے کہا دیکھو نا یہ تو پھاتیہ تو پیار کرتا ہے اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں میں تلخی معصول کرتا ہوں اس نے کہا بچوں کو کیا پتا خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھتی ایک طرف انگارے رکھ دیئے وہ بھی حضرتِ آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے حضرتِ موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا اللہ کے نبی تھے جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے پھر ان کہنے لگا آپ بتا اللہ تعالیٰ نے حضرتِ جبریل کو بھیجا انہیں کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پر رکھ لیا تو آسیٰ کہنے لگی سمجھائی بچے کو کیا بدا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہ ہی بچہ ہوتا تو آگ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرتِ موسیٰ دعا مانگتے تھے رب شرح لی صدری و یسیر لی امری یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ موں میں رکھاتا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آگئی تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرہ کھول دے تاکہ میں کھل کے فیرون کے سامنے بات کر سکوں وہیں حضرتِ موسیٰ پلنے لگے وہیں پلے وہیں جوان ہوئے وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی بہن بھی ملی ماں بھی ملی اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فیرون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائے کہ موسیٰ بھی فیرون کے گھر میں پلنے لگے اور جب جوان ہو گئے تو فیرون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرتِ موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے جلال فرماتے تو فیرون پھر نراز نراز رہنے لگا یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا آپ تشریف لے گئے وہاں سے تو حضرتِ موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں لوگ سوئے ہوئے تھے تو دو آدمی ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فیرون کی اپنی قوم میں سے وہ دو نابض میں جھگڑ رہے تھے لیکن وہ جو حضرتِ موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی وہ جو فیرون کے قریبی لوگوں میں سے تھا وہ ظلم کر رہا تھا اور بود اٹھانے کی بات کر رہا تھا اب اس نے حضرتِ موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے تو حضرتِ موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا آپ نے بس اس کو سمجھایا آپر کچھ لوگوں کو سمجھ تو حضرتِ موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا ایک گھنسہ مارا صرف ایک ہی ایک ہی یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھنسہ ایک بھی برداشت نہیں کرتے وہ ایک مارا آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا حضرتِ موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا ایک ہم مر گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استقوار بھی فرمائی قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی یہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا بہرحال اگلے دن نا حضرتِ موسیٰ دوبارہ آئے وہ سنا کرتے تھے نام کہ بے وکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے وہ کم از کم دشمنی تو اکل مندی سے کرتا ہے نا لیکن جو بے وکوف دوست ہو بے وکوفی حضرتِ موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا پھر اس نے مدد کے لئے پکارا تھا حضرتِ موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے تو خود بڑا جھگڑا لو ہے تو انہیں روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے حضرتِ موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ٹانٹنے کے لئے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہچتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ اعلیٰ نبی نعوہ علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فیرون کے دربار تک گئی وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا اس نے کہا ڈونڈو پکڑو اور ماز اللہ شہید کریں گے کسی نے آکے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں اس لیے کہ آپ کے لئے یہاں حالات درست اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلان میں کیا فلان لگا حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے بلا وجہ چھیڑ دیتے اور بالکصوص کہ خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے مجھے طلاق ہو گئی تھی تو مجھے ایک تانہ روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی بھائی یہ کوئی تانہ والی بات ہے کوئی ضروری ہے کہ بی بی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کے دو صاحب زادیوں کو ابو لہب کے دو بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی کس کی غلطی تھی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گیا تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرون کی حکومت کوئی نہیں تھی حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاڑ پہ پانی پلا رہے ہیں اور دو خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کڑی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی تو وہ کہنے لگے ہمارا بھائی کوئی نہیں باپ ہمارا بڑا ہے اللہ اکبر مجبوری یہ ہے ہمیں بھی پردہ دار گھرانے کی مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہتے تھے اور جتنے بھی مرد آتا جاتے تھے وہ گستے جاتے تھے وہ گستے جاتے تھے اور عورتیں بھی چاری کھڑی تھیں حضرت موسیٰ جھاٹ سے آگے پڑے پچھے اٹھو ان دو خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے وہ بیبیاں جلدی جلدی گھر گئیں جا کے اپنے والی سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے جو مجبور اور بے قص کے لئے اچھے جذبات رکھتا ہے فرمایا جلدی لاؤ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شویب علیہ السلام تھے حضرت شویب نے گھر بلایا اپنی ایک بیٹی کو بھیجا فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ عجرت تیہ کر لیں آٹھ سال یا دس سال آپ میری بکریوں کو چرائیں میرے گھر میں رہیں اور پھر فورا نہیں فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں کہ دیکھ بھال کھریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاہ بھی آپ کے ساتھ کر دوں تو آٹھ سے دس سال حضرت موسیٰ نے وہاں خیام فرمایا اور پھر جب آپ کا نکاہ ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے تو رستے میں نہ تھنڈ زیادہ ہو گئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جال رہی ہے میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے گرمی حاصل کر سکے وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا راب ہوں درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا راب ہوں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو وہاں وہی آنی شروع وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ اسحاہ آتا فرمایا جو پھر بعد میں ازدہہ بنتا تھا رب کریم نے وہی حضرت موسیٰ کلیم کو وہی ید بیزہ آتا فرمایا اپنا ہاتھ گرے بان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور صورت کی طرح روشنی دیا کرتا ید بیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداد بڑے انوک ہیں بھائی اور سب ککومے میں پھینکتے تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کہ آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لیا ہوں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو فیرون نے موجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین پہ ڈالا اپنا آسا اپنی چھڑی اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو ایک واضح ازدہہ بن گیا پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گرے بان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس دینوں میں فیرون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو جادوگر آئے انہوں نے فیرون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے ماز اللہ لیکن اگر ہم غالب آگئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا کیا ہی نام ملے گا اس نے کہا کہ اگر تم غالب آگئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے لوگ بڑے پاپڑ بھیلتے ہیں قریبی ہونے کے لئے اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں بالخصوص جو بادشاہوں کی قریبی ہوتے ہیں بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگی بنتے ہیں یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں چونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں خیر جادوگروں نے جب کہا میں کیا دوگے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سہر زدہ کر دیا جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا آسا زمین پہ ڈالیں ان کی رسیاں سام بن گئی تھی نا دراصل وہ سام بنی نہیں تھی لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا انہیں سام نظر آ رہا تھا فرمایا آپ بھی اپنا آسا زمین پہ ڈالیں وہ آسا سام بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگلی گیا ان کی بہت ساری رسیاں سام بنی تھی ان کا ایک ہی آسا سام بنا اور سب کو نگل گیا اس طرح کے موجرے کی حکانیت اور جادوگروں کا بوتلان ثابت ہوا اور فرونی رسوا ہو گئے جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے فرون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سندھ سے کاٹ دوں گا یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا سیدھا پیر کاٹ دوں گا میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں اس کے بعد فرون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹنیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقیم کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ فرون نے کلمہ نہیں پڑا اور جادوگر کلمہ پڑ گئے وہ کس طرح کلمہ پڑ گئے تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا عدب بڑا کیا تھا جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آکے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسین آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں آپ پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں تو اتنا سا عدب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا عدب کریں وہ بھائیمان نہیں رہ سکتا جو نبی کا عدب کریں وہ بھائیمان نہیں رہ سکتا اور جو نبی کی بیعد بھی کریں وہ ایماندار نہیں رہ سکتا ختم ہو گئی بات یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کیونکہ انہوں نے آتا ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گا یا ہم پہلے ڈالیں تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا نبی کے پوچھے بغیر پہن لکھی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر کہت سالی کا عذاب نازل کیا فیرونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال کردانتے تھے کہتے تھے یہ ہماری طرف سے اور بھرائی کو ماذا اللہ بد شگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے طرف منصوب کرتے تھے کہتے تھے ماذا اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہوتے نہ نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زیمیدار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس کی حکمتیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کیا نازل کیا آیت نمبر ایک سو تیس اور ایک سو تین تالیس کبھی آپ سورہ عراف کی پڑھیں تو اللہ تعالی نے ان پر ٹٹیٹیوں کا جمعوں کا مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا یہ کس قسم کا عذاب ہے جمعے پڑھ گئے ٹٹیٹیاں آگئے یہ اللہ نے عذاب نازل کیا جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب تل جائے اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کو بھی عذاب کر دیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب تل جانے کے بعد فیرونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے بلو قریضہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے بادے کیے پھر اپنے وعدوں پر قائم ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دیں ذرا طبیہ زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھئی آج کے بعد ہم نے نیک پھر کیا ہوتا ہے شفاہ ہو گئی تو چھوٹی ہو گئی یہ طریقہ درست نہیں یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک میں یہاں فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی وہ تو بچ گئے لیکن فیرونی سارے دریا کے اندر گھر کو گئے حضرت مقصر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایک خدا بنا دیجئے حضرت مقصر علیہ السلام نے فرمایا بد پرستی کرنے والے جاہل ہیں یہ بد پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے بد پوچھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لئے بھی سامنے بنا کے راکتو فرمایا یہ تو جاہل ہیں تمہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں حارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ تور پر تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا وہاں آ جائے میں آپ کو دورات عطا کرتا ہوں چالیس دن کا یہ عرصہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب بیارے لی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ تور پر ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام داونا لاسکے اور بہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریضہ ریضہ ہو گئے اس کا ذکر بھی اللہ نے نہیں آیات میں فرمایا آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے قلیم اللہ کا منصب عطا کرنے تورات عطا کرنے کا ذکر ہے آگے جل کے بتایا کہ جو متقبر لوگ ہیں نا وہ آیاتِ الہیہ سے مو پھیرتے اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھڑلاتے ہیں ان کے عمال باطل ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پر قیام کے عرصے میں پنی اسرائیل کے زیورات سے پچھڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے ان میں ایک جادوگر تھا سامری سونا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے اگرد موسیٰ کوہتور پر چلے گئے تو اس نے پیچھے سے سونے کا ایک پچھڑا بنا لیا اس میں سونے کی تاریں اس کے موں میں لگائیں ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹا فٹ ماننا شروع کر لی فٹا فٹ ماننا کہنے لگے یہ ٹھیک ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دے واپس آئے تو قوم پر گصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا ہے انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی حارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک اے میرے ماں جائے اے میرے بھائی قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے اب آپ مجھ پر سکتی کر کے دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہسنے کا موقع نہ دینا چاہیے پھر آیت نمبر ایک سو ایک آون میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلماتی استقفار کا ذکر ہے آگے چل کے بتایا کہ گصہ ٹھڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تتکیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈڑنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی آیت نمبر ایک سو چھپن سے لے کر رہے ایک سو اٹھاون تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی اللہ تعالیٰ نے فرما یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کریں گے یہ انہیں ملے جوڑتے گھبرائے ہوئے لوگوں کو پریشان لوگوں کو اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کے دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو عربی کو عجمی پر گھورے کو کالے پر کوئی فضلت حاصل نہیں لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی وہ کوئی بھی ہو میفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے میرا بٹن ٹھیک نہیں کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی اچ ڈی کی ڈگری ہے دھیر سارا مال ہے وزہ دار ہے سائب عزت ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہاد ہو لوں فریش کر لوں پھر میں چلتا ہوں آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں مجھے جان لو مجھے پہچان لو میرا بھی کوئی نام ہے میں بھی کچھ ہوتا ہوں یہ بھی ایک دھبا ہے ایک مصیبت ہے اور میرا میری عزت کرو مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو یہ بھی ایک دھبا ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک اللہ ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آ جائے کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لئے بڑی آزمارش میں لوگ آ جاتے ہیں حسد کر لینا کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں یہ سارے دھبے یہ سارے نقصان کی چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی فرمایا یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے یہ تجھے بے چین رکھیں گے یہ کانٹے کی طرح چوبیں گے تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے جتنی مرضی اونٹھی جگہ بٹھا دیا جائے اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے تو تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نہ آجزی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے بہت انچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں بلکہ جو آدمی دیانت داری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں ملاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ہماری دور فرما دی ساری آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا ملکہ حضرت سعید شہرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا کئی دفعہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا میٹھا بولتے ہیں تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں آپ نے کسی کی تعریف کر دیا تو پشت کے پیچھے کریں وہ اصل تعریف ہے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا میں تو کوئی عدہ کری کر رہا ہوں اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الگ گیا ہوں تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیدہ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیدہ ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری شورت زیدہ ہے تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیدہ ہے آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کسی کے کچھ نہیں جاتا وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے حال لیکن یہ میری طرح کوئی بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے سٹیج پہ بیٹھنے کی اچھے لوگوں کی بزرگوں کی سادات کی بات نہیں کرتا تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائنا تو وہ گردن انچی کر کر کہ نقیبِ محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آگیاں کسی طریقے میں نوی سادلہ آگئے بے چین رہتا ہے اور اگر اسے سکون آسل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ وہیں پہ ٹھیک ہوں اور وہ سکون کے ساتھ دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں میں نہیں اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے جس نے یہاں دریاں بچھائیں گے جس بچائرے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی وہ مہمان خصوصی ہے اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا کوئی مجھے بھی پہچانے گا اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لئے آیا ہوں آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دبالہ رہے گا اگر آپ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رب رسول کی رضا کے لئے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے ورنہ آپ الجاؤ کا شکار ہیں ورنہ آپ پریشان ہیں ورنہ آپ تکلیف میں ورنہ آپ آزمائش میں بخاری شریف میں حدیث ہے قضیعہ یاز مالکی رحمت اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے راوی حضرت انس بن مالک ہیں ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے بڑی دور سے عرب کے جو سردھار ہوتے تھے ان کے بڑے نازنخرے ہوتے تھے وہ خیر آج بھی ہیں پروٹیکول کا محول آج بھی یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا پولیس والے آگے پیچھے بھاگے ہیں تو حالانکہ ان کو نہیں بتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا بات ہے جناب بڑی بات اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے نراز نہ ہو جائیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ ہی کٹھے کرنے تو آپ کٹھ ہی دے دیں جس کو دینے ختم ہو جائے بات یعنی وہ محفل میں گپ شاپ ہو رہی ہوتی ہے کٹھے کرنا لے پان دے نہ لے کس چکر میں پڑھ گئے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یا نجاج آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے تھے اور وہ پرچییں دی جاتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے گھٹن پیدا ہوتی اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرینڈ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی قرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگئے ہوتا تو کم از کم یہ جو ملاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسے رہنے دے یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو اس کو تو مربانی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا پروٹوکول بڑا چاہتے تھے ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو اگر کسی غلام نے ہمیں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے کہتے تھے اتنا سی آنا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں خود بخود ہی باندھ دیا وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا ڈر رہا ہے اب ذرا بات کو سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو سادہ آدمی ہے دیاتی ہے بددو ہے اللہ کے رسول نے تھپ کی دی کیوں کیوں ڈرتے ہو تو کہتے ہیں حضور مجھے عداب نہیں آتے اور مجھے ڈھا رہتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینہ کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی جب اس نے یہ کہنا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نا بھئی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا نا تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لے میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچت لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو اپنے ماضی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں آپ لوگوں کو موقع دیں آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے پریشان نظر آ رہا ہے یہ ہمیں ملاد والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا ایک اور پہلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھیں یہ اس طرح کی عرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنی سخاوش سے ہوتا ہے لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے واقعی یہ کہ بیٹھ کے کانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے بہت سارے لوگ آپ تازیت کرنے جائیں والد کے انتقال کے بعد تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اببا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا تو آپ کو بتانا کیوں پڑھ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں آپ کس قدر محبت کرتے ہیں آپ کا انداز کریمانہ کس طرح پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر پھر خود بخود خبر ہوتی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا ساری زندگی چودرہت کی لیکن ملاد ایک انقلاب کا نام ہے میں ملاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ملاد منائیں اور ہر سال ملاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں یعنی تھوڑے سے بدل جائیں کچھ لوگ کہیں یہ داڑی میں نے بارہ ربیل اول والے دن رکھی تھی یہ میری ملاد والی داڑی ہے اور داڑی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی کس کی مرضی کی نان راز ہو جائے جو میں ٹور چلا بس کس مرضی کی جی آپنی مرضی کے نہیں داڑی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دکھت ہوگی کوئی وزن نہیں پوری رکھیں جو حضور کا طریقہ ہے مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں تو میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھے میں سارا دن کرامتیں سناؤں کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے میرے استاد بڑے لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی ایسے کاندینہ تنو پیر صاحب دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی آپ کا کردار چلتا ہے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودری تھا سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا کسی بات میں بات آگے بڑی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر تو تو ابشن کا بیٹا ہے کس کے بیٹے تھے حضرت بلال کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میں میرا دل بڑا ٹوٹا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا ارادہ نہیں چاہ کے عرض کروں گا لیکن حضور کا چیرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا رونے کا بھی تو تب بھی مزا آتا ہے نا کوئی آپ نہ ملے تو فرماتے ہیں کہ میرے آنسونا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے کھل کے قربان جاؤں مابوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس